اللہم صلی وسلم و بارکعنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قصص الانبیاء کے سلسلے میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نظر اپنے گھرانے پہ پڑی تو انہوں نے بدھ پرستی میں غرق دیکھا اور اپنے باپ آزر کو جو بدھ پرستی میں پوری قوم کا مرجع و مہور بنا ہوا تھا اسے انہوں نے دعوت حق کی طرف بلایا تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر ہی کو مخاطب کی اور فرمایا کہ اے باپ اے میرے ابا اے اباجان خدا پرستی کے لیے جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے اور جس کو آباؤ اجداد کا قدیم طریقہ کہا جاتا ہے یہ تو بالکل گمراہی کا طریقہ ہے اور غلط ہے اور باطل ہے سرات مستقیم سیدھی راہ تو وہی ہے جس کی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں ان بے جان مورتیوں میں جن کی حیثیت کھلونوں سے کم نہیں عبادت و پرستش کے لائے کیسے ہو سکتی ہیں آپ دیکھیں نا ابا جان یہ تو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں نہ کسی کے کام آتے ہیں یہ تو بالکل بے جان ہیں بے حرکت ہیں یہ خدا کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں اے ابا جان مجھ کو علم کی روشنی مل چکی ہے اس روشنی میں آپ بھی چل کر دیکھئے کہ آپ کو حق و باطل صاف نظر آئے گا شیطان نے آپ کی راہ ماری ہے اور آپ کو غلط راہ پر لگا دیا ہے مجھے سخت اندیشہ ہے کہ کہیں شیطان آپ کو خدا کے عذاب میں مبتلا نہ کر دے تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت مخلصانہ انداز سے اپنے باپ کو نصیحت کی پر اس نصیحت کا باپ پر اثر نہ ہوا اور بجائے اس کے کہ بیٹے کی بات سنتا الٹا ابراہیم علیہ السلام کو آذر نے دھمکانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ ابراہیم اگر تو باز نہ آیا اور میرے بتوں کی برائی کرنے سے باز نہ آیا مجھے توہید کی طرف بلانے سے باز نہ آیا تو دیکھ میں تجھے سنگسار کر دوں گا یہ کون کہہ رہا ہے یہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے اور ایک جانب اگر باپ کے احترام کا بسلہ ہے تو دوسری جانب ادائے فرض اور عمر الہی کا سوال ہے تنہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جو ایسے برگزیدہ انسان اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کے شایان شان تھا باپ کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا بلکہ نرمی حکمت اور اخلاق کریمانہ کے ساتھ جواب دیا کہے میرے باپ اگر میری بات کا یہ وہ یہی جواب ہے تو آج میرا آخری سلام عرض ہے میں اللہ کے سچے دین اور اس کے پیغام کو نہیں چھوڑ سکتا اور کسی حال بھی بتوں کی پرستش اختیار نہیں کر سکتا میں آج آپ سے جدا ہوتا ہوں مگر غائبانہ آپ کے لئے رب سے بخشش مانگتا رہوں گا دعا کرتا رہوں گا تاکہ وہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو ہدایت نصیب ہو تو سورہ مریم میں اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر کیا کتنے خوبصورت انداز میں کیا اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا اسی کانورسیشن کی طرف اسی مقالمے کی طرف اشارہ کیا اے میرے پاک نبی اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے وہ تو یقیناً مجسم سچائی والے اللہ کے نبی تھے حق والے نبی تھے سچے صدیق تھے اور پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے اس کانورسیشن کو نقل کیا جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کے درمیان ہوئی اور اس کو تفصیلاً بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابباجان سے بات کرتے ہوئے کیا اسلوب اختیار کیا آپ دیکھیں گے اگر آپ ان آیتوں کو پڑھیں کہ ان میں اتنی مٹھاس ہے اتنی چاشنی ہے اتنی حلاوت ہے ایک انداز بیان ہے کہ انسان دیکھتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ اتنا سخت باپ ہے اتنی مشکل اس کو تعلیم دینا ہے کیونکہ وہ تو خود بدھ بناتا ہے اور پھر وہ اس چیز کو عام بھی کرتا ہے اور پھر ایسے شخص کو اپروچ کرنا اور اسے دعوت حق کی تعلیم دینا اپنی ذات میں ایک خود بڑا مشکل کام ہے اب آپ دیکھیں نا ہمارے گھروں میں جو بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی اگر پرانی راہ و رسم آ جائے آپ ان کو لاکھ منا کریں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ آپ کی بات نہیں مانتے وہ آپ سے زد کرتے ہیں لڑتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں لیکن اپنے طریقے نہیں چھوڑتے تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کتنے پیارے انداز میں کہا اور اللہ نے اس کو بیان کیا سورہ مریم میں اِذَ قَالَ لِأَبِهِا أَبَتِي جب ابراہیم نے کہا اپنے باپ سے کہ اے میرے باپ لِمَتْ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُوا آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتے نہیں وَلَا يُبْصِرُوا اور دیکھتے بھی نہیں وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئَا اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو اگر باپ باز آ جائے تو بد بنیں گے نہیں اور جب بد بنانے والا ہی بد بنانے سے باز آ جائے تو بہت سارے لوگوں کی تو ایسی اصلاح ہو جائے گی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہیں وہ عالم ہیں اپنے دین کے اور وہ اس مقام پر ہیں کہ ان کے ساتھ زور دبردستی سے بات نہیں کی جا سکتی ایک تو والد ہیں پھر اوپر سے ایسے لوگوں سے اگر آپ علم سے بات کریں علم کا جواب علم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نکلے تو وہ تو جادو کا علم جانتے تھے بے شک وہ علم غلط تھا لیکن علم تو ہے نا اور سامنے جب موسیٰ علیہ السلام نے موجزات پیش کیے تو انہوں نے اپنے علم سے ان موجزات کو پرکھا اور کہا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں یہ وہ ہے ہی نہیں جو ہم کرتے ہیں ہم تو دھوکہ دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جو کر رہے ہیں وہ تو حق ہے تو بے شک کہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو علم علم کو پہچانتا ہے تو اسی لئے اپنے باپ سے انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہی تھا کہ پہلے ان کی ذہن کو اس بات پر آمادہ کریں کہ ابا جان دیکھیں نا یہ تو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ کوئی فائدہ دیتے ہیں پھر آپ ان کو بناتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں پروموشن بھی کرتے ہیں پھر ان سے ہم اپنا گھر بھی چلاتے ہیں تو ایسے کیسے چلے گا پھر ابا جان دیکھیں نا یا ابتی انی قد جانی من العلم دیکھیں ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے وہ علم آپ تک نہیں پہنچا آپ بڑے عالم ہیں اپنے دین میں جو بھی آپ کا مذہب ہے جو بھی آپ کا طریقہ ہے اس میں آپ بڑے عالم ہیں لیکن جو بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ علم آپ تک نہیں پہنچا تو جب ایک علم کسی کے پاس ہو اور دوسرا علم نہ ہو تو بہتر یہ ہوتا ہے اس شخص کے لیے کہ وہ کیا کرے اس شخص کی بات سنے اور سمجھے جس کے پاس وہ علم ہو تو آپ میری پیروی اختیار کریں کیونکہ یہ علم آپ کے پاس نہیں ہے میری بات سنیں سمجھیں اہدی کا صراطا سویہ میں بتاؤں گا آپ کو کسی دی راہ کیا ہے صحیح راستہ کیا ہے آپ سمجھدار آدمی ہیں آپ اپنی چیزوں کو اپنی عقل کو صحیح راستے پر گامزن کریں دیکھیں نا ابا جی یہ جو آپ بتوں کی پرستش کرتے ہیں یہ تو گویا شیطان کی پرستش ہے کیونکہ یہ طریقہ شیطان کا ہے تو آپ شیطان کی پرستش نہ کریں کیونکہ شیطان تو اپنے رحمان کا سخت نافرمان ہے ہمارا رب تو وہ ہے جو اللہ ہے اور جس کی صفت رحمان ہے رحمان کون ہے ابا رحمان تو وہ ہے جو نہایت مہربان ہے اور وہ جو ہے ہر اس شخص کو عطا کرتا ہے جو اس کو مانی یا نہ مانے تو ہم اسے مان کر اس کی عطا کیوں نہ لیں تو وہ تو دینے والے کا نافرمان ہے ہم اس کو کیوں مانے کون شیطان اے میرے ابا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں تو اس لیے میں آپ کے بارے میں بہت خائف ہوں حالانکہ وہ تو رحمان ہے وہ تو نہایت مہربان ہے اس کو غضبناک کرنے کے لیے بہت بڑے گناہ کرنے پڑتے ہیں لیکن جو آپ طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ اس کو غضبناک کر دے گا کہ وہ شرک کر رہے ہیں آپ کیونکہ دیکھیں نا ایک بادشاہ بھی اپنے ملک میں دوسرا بادشاہ برداشت نہیں کر سکتا اور آپ تو یہ غلط بتوں کو اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں تو اس کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے اس کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے تو ابا رحمان کے عذاب سے دور جائیں تو پھر اگر اس نے آپ کو عذاب میں پکڑ لیا تو فتکونا لشیطان ولیہ تو آپ پھر شیطان کے دوستوں میں سے ہو جائیں گے اور پھر جو شیطان کے دوستوں میں سے ہو جاتا ہے نا ابا پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا کتنا خوبصورت انداز ہے باپ سے بات کرنے کا اوہ بہت ہی پیارا ڈھپ ہے سمجھا رہے ہیں باپ کو مختلف طریقوں سے سمجھا رہے ہیں ان کو اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں اللہ کی محبت شفقت بیان کر رہے ہیں شیطان سے دوری کہہ رہے ہیں لیکن آگے سے باپ جو ہے وہ بڑا سٹرکٹ ہے کہنے لگا قَالَ أَرَاغِبُنْ أَنْتَعْنْ عَالِهَتِيَا عِبْرَاهِيمِ آپ نے کہا اچھا کیا پھر گئے ہو تم میرے معبودوں سے بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات سنتے تو کہنا ناکے أَرَاغِبُنْ أَنتَعْنْ عَالِهَتِيَا میرے خداوں سے میرے معبودوں سے تم پھر گئے ہو اے ابراہیم لائلم تنتہی اگر تم بالنائینا لأرجمننک تو میں تمہیں سمسار کر دوں گا سنگسار پتھر مار مار کے کسی کو قتل کر دینا اس کو کہتے ہیں سنگسار کر دینا بہت ہی بھیڑی سزا ہے بہت عبرتناک موت ہے تو اپنے بیٹے کو باپ کہہ رہا ہے کہ میرے معبودوں کو چھوڑ دے اور ان کی برائی کرنے سے باز آجا اور تو نے ان کی عبادت چھوڑ دی ہے ہے اگر تو باز نہ آیا کن چیزوں سے باز نہ آیا ایک تو تو ان کی عبادت کر دوسرا ان کے خلاف باتیں کرنا بند کر اور دوسرا ان کے خلاف لوگوں کو نہ اُبھار باز آجا نہیں تو میں تجھے کیا کروں گا سنگسار کر دوں گا وَحْجُرْنِي مَلِيَّا اور چھوڑ دو تم مجھے ہمیشہ کے لیے یہ باتیں مجھے آکے نہ سنایا کرو اللہ اکبر یعنی باپ کہہ رہا ہے اتنی محبت اور پیار بھری باتیں سننے کے بعد باپ کا رویہ یہ ہے تو اب اب عبراہیم علیہ السلام چاہتے تو ساتھ بھڑک بھی جاتے جیسے آج کے ہمارے لوگ بھڑک جاتے ہیں لیکن عبراہیم علیہ السلام سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ باپ نے خدا وحدہ لا شریق کے پیغام پر اتنی سخت بات کی یعنی اس سے زیادہ اہم تو کوئی دنیا کی بات نہیں ہو سکتی نا کہ خدا کے لیے آپ بلا رہے ہیں کسی کو خدا کی طرف بلا رہے ہیں کسی کو اللہ کی عبادت کے لیے بلا رہے ہیں کسی کو اس سے بڑی بات تو قائلات میں کوئی ہوئی نہیں سکتی اور اس بات میں بھی کوئی سختی کرے تو آگے سے سختی سے عبراہیم علیہ السلام نہیں بات کرتے عبراہیم علیہ السلام سلام ہو تم پر سأستغفر لکا ربی میں تمہارے لیے یہ بھی کہہ سکتے تھے سأستغفر لکا میں تیرے لیے تیری ہدایت کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا جو میرا رب ہے اببا تم مجھے کہہ رہے تھے نا اراغبن انت عن آلیہتی کہ میں نے تمہیں تمہارے معبودوں سے دور کرنے کو کہہ رہا ہوں اور خود بھی تیرے معبودوں سے دور ہو گیا ہوں سو دیکھو میں اپنے رب سے تمہاری معافی مانگوں گا تمہارے لیے مانگوں گا اپنے رب سے میرا تو الہ اور میرا رب جو ہے وہ تو پالنہار ہے صحیح معنوں میں کیوں انہو کانا بی حفیہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے ضرور بخشش کی دعا مانگوں گا کیونکہ وہ جو ہے نا میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے کانا بی حفیہ خاص کرم ہے اس کا مجھ پہ وہ مجھے جو ہے تیرے معاملے میں ضرور مدد کرے گا وَأَعْتَزِلُكُمْ اور میں چھوڑتا ہوں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دور ہو جاؤ مجھ سے ہمیشہ کے لیے وَأَعْتَزِلُكُمْ میں چھوڑتا ہوں ہمیشہ کے لیے وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ اللَّهِ وَدْعُونَ رَبِّي اور ان کو بھی جن کو تم پکارتے ہو یہ بڑا زو مانے لفظ ہے بڑے پیالا جملہ ہے کہا چھوڑتا ہوں ہمیشہ کے لیے آپ کو بھی یعنی اب آپ کو بودر نہیں کروں گا میں آپ بالکل اپنی حد پر پہنچ گئے ہیں اور ان کو بھی چھوڑتا ہوں جن کی آپ اللہ کو چھوڑ کے پرستش کرتے ہیں یعنی ان کو تو آلیڈی چھوڑ چکے تھے ان کی پرستش تو چھوڑ چکے تھے لیکن اب باپ کو یہ بھی بتا دیا ٹھیک ہے اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے ان کو تو میں چھوڑ چکا ہوں اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا ہوں اور اب آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں ان کو بھی چھوڑتا ہوں جائے جو آپ کہتے تھے نا باز آ جاؤ ہاں باز آیا ان کی پرستش سے اللہ اکبر میں باز آیا ان کی پرستش سے سو چھوڑتا ہوں تمہیں بھی اور ان کو بھی جن کو تم پکارتے واللہ کے سوا وَأَدْعُوا رَبِّي میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا کیونکہ اصل میں وہی تو رب ہے جس سے میں تمہارے لیے مانگوں گا مجھے امید ہے کہ نہیں رہوں گا میں پکار کر اپنے رب کو نامراد میرا رب مجھے ضرور دے گا نامراد نہیں رہوں گا فَلَمَّا عَتَّزَ لَهُمْ تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ کو اپنے گھر والوں کو میرے لیے چھوڑ دیا اپنی عیش و عشرت کو میرے لیے چھوڑ دیا تو پھر میں نے اس کو وہ دیا جس سے دنیا اور آخرت دونوں سمر جاتی ہیں کیا دیا اے ہائے اتنی پیاری بات جو قرآن میں کسی اور نبی کے لیے نہیں آئی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا فَلَمَّا عَتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جب ابراہیم نے انہیں چھوڑ دیا اور ان معبودوں کو چھوڑ دیا جو اللہ کے صفحہ پکارتے تھے تو وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ تو ہم نے ابراہیم سے کہا ابراہیم ہم تنجھے ایک ایسی نعمت عطا کرتے ہیں کہ نہ صرف تجھے نبوت سے سرفراز کریں گے تیرے بیٹے اسحاق کو بھی نبی بنائیں گے اور اس کے بعد اس کے بیٹے یعقوب کو بھی نبی بنائیں گے وَقُلْنَن جَعْلْنَا نَبِيًا اور ہم نے ہر ایک کو بنایا نبی ابراہیم کی اولاد میں سے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کتنا نوازا کہ دو شاقیں ابراہیم علیہ السلام سے نبوت کی نکالی ایک اسماعیل علیہ السلام ایک اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی بیٹے کو بھی نبی بنایا یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی بیٹے کو بھی نبی بنایا یوسف علیہ السلام تو چار پشتیں انبیاء کی جن کا قرآن ذکر کرتا ہے پشت در پشت باپ بیٹے تو ہمیں من جاتے ہیں دعوت علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام چار پشتیں نہیں ملتی کئی اور اور ایک شخص کے دو بیٹے ہوں اور دو نبی ہوں دونوں نبی ہوں ایسا بھی نہیں ملتا اچھا ذکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام باپ بیٹا نبی ہیں دعوت علیہ السلام سلیمان علیہ السلام باپ بیٹا نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام بھائی نبی ہیں دونوں بھائی دو بھائی ہیں نبی ہیں ادھر دو بھائی اEsmaël اور اسحاق وہ بھی نبی ہے لیکن وہاں شان کیا ہے کہ باپ بھی نبی ہے اور وہاں پہ اسحاق علیہ السلام کا بیٹا بھی نبی ہے اور پوتا بھی نبی ہے سبحان اللہ اے اللہ سبحانہ وتعالی پھر ایسے نوازتے ہیں جب لوگ اللہ کے لیے نکلتے ہیں اور اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی بھی ان کو نوازتے ہیں تو باپ اور بیٹے میں جب اتفاق کی کسی صورت نہ بنتی تھی اور آذر نے کسی طرح بھی ابراہیم علیہ السلام کی رشت و ہدایت کو قبول نہ کیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ آذر سے جدائے اختیار کر لی اور اپنی دعوت توہید اور پیغام رزالت کو اب انہوں نے توسیع دی اب صرف باپ اور اہل خاندان ہی مخاطب نہ رہے بلکہ پوری قوم کو مخاطب بنا لیا مگر قوم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنے والی نہ تھی اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور توہید کی اس دعوت کے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح بلکل گونگے اندے بہرے بنے رہے ان کے کان موجود تھے مگر توہید کی آواز سننے کے لیے بہرے تھے آنکھیں موجود تھیں مگر وہ حق کو پہچاند دینا تھے حق کی بسارت سے محروم تھے زبان تو تھی ان کے پاس لیکن توہید کا اقرار کرنے کے لیے بلکل گونگے تھے تو ایک موقع پر سورہ اعراف میں اسی کیفیت کو اللہ نے بیان کیا لہم قلوب دل تو رکھتے ہیں لا يفقہون پر سمجھتے نہیں ہیں لہم قلوب لا يفقہون بها اور آنکھیں بھی رکھتے ہیں لہم قلوب لا يفقہون بها دل تو رکھتے ہیں لیکن ان دلوں کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے کیونکہ جو ایمان اترتا ہے نا وہ دل پر اترتا ہے اور آنکھیں بھی رکھتے ہیں پر ان سے دیکھتے نہیں ہیں اسی طرح کان بھی رکھتے ہیں اور ان سے سنتے نہیں ہیں یہ لوگ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بیرا یہی ہے جو غفلت میں سرشار ہے تو سورہ العراف میں اللہ عزوجل نے اتنا ڈیٹیل میں اس بات کو اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ جس کو آپ سنیں تو پھر انسان کہتا ہے واقعی جن کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی وہ آنکھیں رکھ کے بھی اندھے ہیں کان رکھ کے بھی بہرے ہیں اور مو رکھ کے بھی گنگے ہیں اور اسی کو پھر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں کہ پھر یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پر نظر انداز کیا تو جب ہم انہیں روز محشر اٹھائیں گے تو ہم انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ ربی اس دن ہمیں پکاریں گے اے میرے رب دنیا میں تو ہمیں کہیں نہیں مانتے تھے نا رب وہاں کہیں گے اے میرے رب لِمَحَشَرْتَنِيَا مَا میرے پاک پروردگار مجھے اندھا کیوں اٹھایا میں تو آنکھیں رکھتا تھا تو اللہ عزوجل فرمائیں گے تو نے ہمیں دنیا میں نظر انداز کیا یا آج ہم تجھے نظر انداز کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کا اس دن حال کریں گے تو بہرحال یہ قوم باز نہ آئی اور مسلسل لڑی رہی کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی نہ بات مانیں گے نہ ان کے پیغام کو مانیں گے تو اللہ عزوجل نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کتنی خوبصورت بات کی وَلَقَدْ آتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ رُشْتَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت سے نواز رکھا تھا اور ہم اسے خوب جانتے تھے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اببہ کی جو کانورسیشن ہے قرآن میں ایک اور جگہ بھی اللہ عز و جل نے بیان کیا سورة الانبیاء میں اِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ انہوں نے جب اپنے باپ سے کہا اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور بات آئیت کی وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے کہا تو یہی بات باپ سے بھی کہی تھی اور یہی بات پھر قوم سے بھی کہی مَا حَادِهِ التَّمَاثِيل یہ کیا تم نے بتوت جو بنا رکھے ہیں یہ کیا ہے یہ مجسمے وغیرہ جو بنا رکھے ہیں یہ کیا ہے کہ تم ان کا اعتقاف کرتے ہو ان کے آگے جھکتے ہو ان کی تعظیم کرتے ہو یہ کیا ہے تو باپ نے بھی وہی جواب دیا جو قوم نے جواب دیا کیا جواب دیا قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ان کا کبال کرتے ہو ابراہیم ہم نے تو اپنے آبا و اجداتو ان کی پوجہ کرتے ہوئے پایا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَآَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی سنو اس بات کو اچھی طرح سنو اور سمجھ لو کوئی شک نہیں ہے کہ تم اور تمہارے آباؤ اجداد واضح طور پر ایک گمراہی میں مفتلا تھے ان کو دلیل مت بناو اپنے لئے وہ تو گمراہ تھے گمراہوں کو کوئی دلیل بناتا ہے کہ میرے باپ انپڑ تھا تو میں بھی انپڑ ہوں گا یا کہ میں پڑھ لکھ کر قابل ہوں گا تاکہ اپنی زندگی سوار سکوں اپنی اولاد کو سوار سکوں یا میں نے جاہل رہنا ہے تو قَالُوَ جِئْتَنَا بِالْحَقِّ عَمْ أَنتَمِنَ اللَّاعِبِينَ تو ابراہیم تم سچ سچ بتاؤ کہ تم سچے ہو یا صرف ایسی حسی مذاق کر رہے ہو ہمارے ذہنوں سے کھیل رہے ہو قَالَ بَلْرَبُّكُمْ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں کمال کرتے ہو تمہارا رب تو میں بتاتا ہوں تمہیں کون ہے قَالَ بَلْرَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اصل میں تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اَلَّذِينَ فَطَرَهُن جا نہ کہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے بلکہ ان کو اس نے جو ہے سوار کے بھی رکھا ہے ان کو ایک نظام میں چلا رہا ہے اور پھر اس بات کو وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِينَ اور میں اس بات پر تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدًا أَصْلَامَكُمْ بَعْدَ أَنْتُمَ الْعُمُدْبِرِينَ اور اللہ کی قسم میں تمہارے جانے کے بعد تمہارے بتوں سے ضرور دو دو ہاتھ کروں گا اب یہ جو کانورسیشن ہوئی ہے یہ تھوڑی آگے کی ہے کیونکہ دیکھیں قرآن میں نا ہر جگہ ہر بات ایک سائت کنسائز نہیں ہوتی کہیں اللہ سبحانہ وتعالی سمرائز کر کے بتا دیتے ہیں کہیں اسی بات کو ایکسپینڈ کر کے بتا دیتے ہیں تو یہ جو جملہ تھا نا ابراہیم علیہ السلام کا یہ بڑے آخر کا تھا تبلیغی دور کے تبلیغی دور کے شروع میں دونوں نے بہت کوشش کی کہ عقل سے اور لوجک سے ان کو قائل کریں اسی طرح ایک اور جگہ پر ایک اور صورت میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں یہ صورت الانعام میں آتی ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا کہ آپ بے جان مورتیوں کو معبود بناتے ہیں تو اب یہ ایک اور کونورسیشن ہے میں سمجھتا ہوں آپ اور آپ کی قوم جو ہے وہ تو واضح گمراہی میں پڑی ہوئی ہے واضح گمراہی میں اس میں کوئی شک کی نہیں کہ آپ لوگ گمراہی میں ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي بَرَاهِيمَ مَلَكُتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ ہم اس طرح ابراہیم کو آسمان و زمین کے حقائق دکھاتے رہتے تھے تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں شامل ہو جائے سبحان اللہ یعنی اس کی کیفیت تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي بَرَاهِيمَ اور ہم نے ابراہیم کو دکھایا اور دکھاتے رہے کیا دکھاتے رہے مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین اور آسمان کے حقائق یہ وہ علم ہے جو اللہ نے خاص ابراہیم کو وضیعت دیا خاص ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ نے یہ علم ایک وضیعت کیا جس میں ان کو آسمانی حقائق اور زمینی حقائق اللہ نے سمجھائے پڑھائے لکھائے اور یہ خاص علم تھا ابراہیم علیہ السلام کے لئے جس کی ڈیٹیل اللہ عز و جل ہی جانتے ہیں کہ اس آیت میں وہ کون سا علم ہے وہ کون سے حقائق ہے بہرحال جیسے آدم علیہ السلام کے معاملے میں اللہ عز و جل نے ہمیں بتایا کہ ہم نے آدم کو ہر چیز کا علم دیا تو یہاں اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان پر وہ وہ حقائق کھول دیئے جو لوگوں سے چھپے ہوئے تھے چاہے وہ آسمانی حقائق ہوں چاہے وہ زمینی حقائق ہوں اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر کھول دیئے اور تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں شامل ہو جائیں سبحان اللہ پھر اسی طرح انہوں نے اپنی قوم پر بھی ان حقائق کو کھولنا چاہا پر ان کی قوم نہ مانی اسی طرح ایک اور جگہ پر سورة الشعراء میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں ان کے سامنے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم اور اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو بعض دفعہ یہ سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں نہیں جانتا پھر سوال دو طریقے سے ہوتا ہے ایک تو آپ نہیں جانتے تو آپ سوال کرتے ہیں اور ایک آپ سوال کرتے ہیں کہ سامنے والا سوچے میں یہ کیا کر رہا ہوں جیسے کبھی آپ بچوں سے کہتے ہیں تم نے پتا ہے تم نے کیا کیا ہے اس کو پتا ہے کیا کیا ہے آپ کو بھی پتا ہے اس نے کیا کیا ہے لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ سوچیں تمہیں پتا ہے تم نے کیا کیا ہے اسی طرح لوگ اپنے ماں تحتوں سے بھی اپنے امپلائیس سے بھی پوچھتے ہیں پتا ہے کیا کر کے آئے ہو تو تو یہی بات ہے وہ انہوں نے کہا کہ ما تعبدون تمہیں پتہ ہے تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو پوجا کرتے ذرا سوچو تو سہی نا قالو خود کہنے لگے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں اصنام ہم تو مجسموں کی عبادت کرتے ہیں یعنی ان کے موز سے خود اگلوایا انہوں نے قالو نعبدو اصنامن فنظل لہا عاکفین نہ صرف ہم ان کی پوجا کرتے ہیں ابراہیم ہم تو سجدہ ریزی بھی کرتے ہیں ان کے آگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا حَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ اچھا تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں بولاتے ہو اب ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے ہیں یہ سوچیں اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُونَ یا تمہیں کوئی نفع نقصان بھی پہنچاتے ہیں قالو بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ انہوں نے کہا یہ ساری باتیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے ہیں یہ تو بڑے علم والوں کی بات ہے بلکہ بھئی ہم تو یہ کہتے ہیں ابراہیم تم سے سیدھی سیدھی سی بات ہے بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے قَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وہ ایسی کرتے تھے تو ہم بھی ایسی کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ سوچیں پھر اس کے بعد اس بات کو سمجھیں اور پھر خود جواب دیں اکثر دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جواب دیتے ہوئے سوچتے نہیں ہم بول کیا رہے ہیں قَالَ اَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب ان یہ کہنے لگے نا کہ ہم نے تو آباء و اجداد کو ایسے کرتے دیکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے پھر سن لو کہ جن کی تم یا تمہارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ذات کے جو تمام جہان کا پالنہار ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور میری نہنمائی کرتا رہتا ہے اور مجھے کھلاتا پلاتا ہے تو انہوں نے ساری ڈیٹیل اپنی قوم کے سامنے اللہ عز و جل کی رکھی قَالَ اَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ لَقْدَمُونَ تم اور تمہارے آباء و اجداد تو یہ گمراہی میں پڑھے ہوئے ہو فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ یہ تو تمام جتنے بھی خدا ہے نا یہ سارے میرے دشمن ہیں ہاں سوائے ایک رب کے جو رب العالمین ہے جو ہر تمام جہانوں کا رب ہے الَّذِينَ خَنَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ وہی تو ہے جس نے مجھے بنایا ہے وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اب علماء کہتے ہیں یہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کا عدب دیکھیں جب بنانے کی بات آئی تو کہا الَّذِي خَلَخَنِي اس نے مجھے بنایا فَهُوَ يَهْدِينَ ہاں ہاں وہی ہدایت دیتا ہے وَالَّذِينَ هُوَ يُطْعِمُونَ وہی تو ہے جو مجھے کھلاتا ہے وَيَسْقِينَ اور وہی جو ہے جو مجھے پلاتا ہے تو یہ ساری نعمتیں ہیں اس لیے اللہ کی طرف منصوب کی اور جہاں کہا کہ بیماری ہے تو کہا وَإِذَا مَرِدْتُ کہا جب میں بیمار ہو جاتا ہوں بیماری جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ نہیں کیا حالانکہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے اللہ کے اجازت سے اللہ کے اذن سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں لیکن جب یہ بات آئی یہ عدب ہے نا مقام عدب ہے تو کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينَ تو وہ شفا دیتا ہے اللہ اکبر بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے ارے تمہارے نفسوں میں بھی تو بیماری ہے خدا کی پرستش چھوڑ کر تم بتوں کی جو پرستش کر رہے ہو یہ بھی تو ایک بیماری ہے تو آؤ ہدایت کی طرف تاکہ وہ تمہیں شفا بھی دے اور پھر صحیح مانو میں جو رب ہے پھر اس کے ہاتھ کا کھاؤ بھی اور بھیو بھی پھر اس کا شکر ادا کرو وَالَّذِينَ يُمِتُنِينَ ثُمَّ يُحِينَ وہی تو ہے جو مجھے مارے گا اور پھر مجھے جلا اٹھا کھڑا کرے گا تو یہ ان کی کانورسیشن تھی اپنی قوم کے ساتھ اور اپنے والد کے ساتھ جو ساتھ ساتھ میں نے نقل کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درست سے ہم لوگ اس کانورسیشن کو دیکھیں گے کہ ان کی اپنے قوم کے ساتھ جو کانورسیشن ہوئی اور پھر وہاں سے اس کو دوبارہ لے کر آگے بڑھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ